یہ جو ہوتا ہے نا اپٹیمزم یا آؤٹلوک، پوزٹیو آؤٹلوک فرینکلی سپیکنگ یہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے یہ اس میں نے میری کافی حد تک لرننگ جو ہے وہ میرے کریش کے بعد بھی ہوئی ہے جب میرا کریش ہوا تو میرا بھی شاید بیو لوگوں کے بارے میں بڑا مخصر تھا تو جب میں ڈیبری کے نیچے جہاز کی پھچا ہوا تھا میری کمر ابھی بھی جلی ہوئی ہے تو کوئی چھے لوگ آئے اور انہوں نے وہ ڈیبری ہٹائی ریمینز جو تھے جہاز کے اور مجھے وہاں سے نکال کے وہ لے کے گئے اور پھر ویڈیو میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب واپس نہیں جا سکتے کہ وہاں آگ لگ گئی تو میرے بھی فیٹ وہی ہوتا جو باقی پیسنجر کا ہوا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کو سیف کر رہے ہیں اور کیا میں ان کو کسی طرح کوئی بینفیٹ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں ان لوگوں کو یہ فرمائشی پروگرام شروع کر دیا انہوں نے صرف یہ انسانیت کے لئے کیا اس کے بعد میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں ایک تھوڑا لائٹر نوٹ پہ بھی؟ کہ میں نے ان سے ایک اور فرمائشی پروگرام شروع کر دیا میں نے ان سے کہا کہ میری تو کمر جلی ہوئی ہے میری کمر ٹوٹ گئی ہے مجھے نہیں پڑا تھا وہ جلی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی ہے بز is بز ہر ٹیس ہیں کہ آپ بالکل فکر نہ کرو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا یہ میرے دماغ میں ایسے میرے دماغ میں انگرینڈ ہوئی ہوئی ہیں چیزیں اچھا اس کے بعد میں پہنچا ہوں ہاؤسپیٹل تو ہاؤسپیٹل پہنچنے کے بعد میں نے جو ہے فرمائشی پروگرام شروع کر دیا کہ جی مجھے آپ جو ہے نا وہ لاکے دیں فون لاکے دیں میں تو فون کرنا ہے اور وہاں بھگدر مچی ہوئی ہے وہ ہاؤسپیٹل کوویٹ کی ویسے انہوں نے بند کیا ہوا تھا وہ ہماری ویسے کھولا میں پہلا پیسنجر وہاں پہنچا تھا میں وہاں کہہ رہا ہوں جی مجھے تو فون چاہیے ایک لیڈی ڈاکٹر قریبی تھی قریب میں وہ میرے پاس آئیں مجھے کہلے لیے آپ کو فون چاہیے کیوں چاہیے آپ کو میں نے کہا جی مجھے ابھی اپنی والدہ کو بتانا ہے کہ میں بچ گیا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہاں ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہو گیا اور مجھے ڈاری ہے کہ وہاں بہت قرآن مچا ہوا ہوگا تو میرے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں ان کو یہ بتاؤں کہ میں سیف ہوں اور میں ٹھیک ہوں انہوں نے کہا ہاں ضرور انہوں نے اپنا فون سور کھولا انہوں نے میری فون ملا کے دیا والدہ سٹری والد سے بات ہوئی تو وہاں بھی میرا فیت اور وہاں جتنا لوگ جو تھے وہ میرا خیال رکھ رہتے ہیں ہسپٹل ہیں وہ تو ہسپٹل کا محول تھا اس کے بعد جب میں دوسرے ہسپٹل پہنچا داروسیت ہسپٹل تو اب یقین مانیں کہ میں ایمبلنس سے نیچے اتر ہوں اور مجھے وہ لے کے گئے ہیں ان آئی سی او سارے راستے پہ منصور لوگ کھڑے وے تھے اور دے ور جنونلی ورئیڈ انکرائیں اس میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے جن کے ساتھ پاسٹ میں ان میں پروفیشنل لائف بھی دیڈ نوٹ ہاں بھی گوڈ رلیشنشیب ان سے کھڑے پούد کھڑے کے پاسٹ میں وہ ساتھ پہلےigram ان میں پاکہ ہاں اے میرے تبا کرتے ہیں اور مر کی سές ان میں کوئی میرا بریشدار نہیں تھا ان میں کوئی میرا دوست نہیں تھا کہ دیکھو لوگ جنونلی اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایشو ہے کہ شاید ہم لوگ ان کو اتنا لیوے نہیں دیتے اور دوسرا ہم ان کو اپنے حساب سے جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں ہی گڑڑ ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے ان کو یہ اپرچونٹی دینی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ صحیح راستے پر چلتے اب یہ صحیح راستے والا معاملہ بھی بڑا ٹیڑا ہے میرے پرسپیکٹیو صحیح راستے میری حتی تو صحیح راستہ وہ ہے جو میرا دل کہتا ہے کہ وہ صحیح راستہ ہے چاہے وہ نہ ہو تو میں تو اپنے آپ کو اسی پرسپیکٹیو میں دیکھوں گا اور میں لوگوں کو اسی طرح جج کروں گا اور میں نے یہ بڑا میری جو لرننگ ہے وہ یہ ہے پیپلی چھوڑ ہیں جنرلی ہیں گوڑ پیپلی آپ کو جب آپ جنھوں گے آپ کی طرف سے پیچھے ہیں آپ کی طرف سے پیچھے ہیں اور پیچھے ہیں وہاں سے پیچھے ہیں